موسیقی کا آغاز ہوتا ہے تو پاکستان دریکن صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم اس کیس کو لے کر بہت ہی زیادہ انتھیوزیاسٹک ہوتی ہے اور سوشل میڈیا پر دھڑا دھڑ پوسٹنگز کا آغاز ہوتا ہے اور سماعت کے دوران جو چٹکلے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر آتے ہیں خاص طور پر میہ جسٹس گل حسن اور انجزیب صاحب کے ریمارکس کو لے کر پاکستان دریکن صاحب اس بیانیے کو ترویج دینے کی کوشش کرتی ہے کہ سائفر میں جس طریقے سے جلد بازی کھندر یا جس تیز رفتاری کے ذریعے عمران خان اور شاوہمود قریشی صاحب کو سزائیں سنائی گئی ہیں بلکل ویسے ہی تیز رفتاری کے ساتھ اب اس کیسز کی ریورسل ہوگی اور یہ سزائیں بھی واپس ہوں گی اور اس تاثر کے پیچھے وہی ریمارکس جن کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں لیکن اصل صورتحال اس سے کچھ زیادہ مختلف تھی کیونکہ یہ بات درست ہے کہ اس سماعت کے دوران سیاسی تقریروں کو لے کر میاں جسٹس گل حسن اور انجیب صاحب کی طرف سے چند ریمارکس دیے گئے لیکن اس سارے کیس کے دوران ایک ایسا نقطہ تھا ایک ایسا سوال تھا جو چیف جسٹس اسلام بدھ ہائی کورٹ کی طرف سے اٹھایا گیا اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس ایک سوال نے پورے کے پورے کیس کو ہی اس میں سمو کے رکھ دیا ہے تو یہ کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا اور اسی لیے میں اس سوال کے جواب میں جو سوشل میڈیا ٹیم پاکستان دریکن صاحب کی جس پر وہ کر رہی ہے نا دعوے کہ فکر نوٹ عمران خان is coming میں ان کو اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ فکر نوٹ he is not coming ابھی ان کے آنے کا کسی طرح کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے ایک ایسے نکتے کو میاں جسٹس جو ہے عامر فاروق صاحب نے اٹھایا ہے جو بہت ہی زیادہ technical نکتہ ہے اور اس technicalities کے اندر اگر پاکستان دریکن انصاف کی ٹیم اس trap کے اندر آگئی تو پھر ان کا باہر نکلنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا کیسے یہ ایک بہت ہی important سوال ہے اس سائی صورت کے حال پر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں اور وہ جو technical نکتہ ہے وہ آپ کی خدموں میں پیش کرتے ہیں اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ situation کس طرف جائے گی اور یہ اونٹ کس طرف آگے پڑے گا ہوتا یہ ہے کہ اس کی سماعت کے دوران جناب جو ہے سلمان صفدر صاحب جو عمران خان کے وقیل ہیں وہ فاضل عدالت کے روبرو اس کیس کی کچھ تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں چارڈ شیٹ اور ماضی میں ہونے والی سماعتیں پہلی چارڈ شیٹ دوسری چارڈ شیٹ تیسری چارڈ شیٹ اس کا ذکر کرتے ہیں تیز رفتار ٹرائل کے حوالے سے اپنے نکتہ نظر سے عدالت کو آگاہ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحبی طرح سے جو ستائیس مارچ کا جلسہ ہوا تھا اسلامباد میں پریڈ گراؤنڈ کے اندر جہاں پہ عمران خان صاحب نے ایک سادہ کاغذ اس جلسے میں لہرائیا تھا جس کے بارے میں بعد میں پتا چلا کہ وہ سادہ کاغذ نہیں تھا بلکہ وہ سائفر تھا جو ایک انٹرنیشنلی کمیونکے تھا جو امریکہ کے امریکہ میں امریکی جو نائب وزیر خارجہ ہیں جناب ڈانلڈو ان کی طرف سے تحریر کیا گیا تھا ان کی طرف سے گفتگو ہوئی تھی ہمارے پاکستانی صفیر اسد مرید خان کے ساتھ اور انہوں نے اس گفتگو کو ایک جو سفارتی لینگویج کے اندر تحریر کر کے پاکستان میں بجوایا تھا اس کو اس کے اوپر یہ سارے کہانی چل رہی جو عمران خان صاحب نے اس کو ایک سازش کے ساتھ جو ہے وہ تشبیح دی تھی اس نکتے کے اوپر جب یہ معاملہ یہاں تک آتا ہے تو اس کے اوپر یہ بات سامنے آتی ہے کہ بریسٹر سلمان صفدر صاحب یہ بات کہتے ہیں سلمان صفدر صاحب سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان کے اوپر آیت چارڈ شیٹ پڑھ کر سناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت میں چارڈ فریم کیا گیا تھا بانی پی ٹی آئی شم مود گریشی اور عمران خان دونوں پر میٹنگ میں سازش کرنے کا الزام آیت کیا گیا جس جلسے میں تقاریر کی گئیں شم مود گریشی اور عمران خان صاحب کی طرف سے وہ جلسہ ستائیس مارچ کو ہوا جبکہ وہ میٹنگ جس کے حوالے سے آزم خان صاحب نے منٹس تیار کیے تھے وہ اٹھائیس مارچ کو ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ تقاریر پہلے ہو گئیں اور سازش بعد میں تیار کی گئی یہ نقطہ تھا جو فریم کیا گیا جناب سلمان صفدر صاحب کی طرف سے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی پر سائفر کو غیر قانونی طور پر اپنے پاس اکھنے کا الزام آئیت کیا گیا ہے اور عدالت نے سزا سناتے ہوئے کہا کہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا اور اس کو غفلت بھی قرار دیا گیا اس پر چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورڈر یہاں بر وہ نقطہ میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورڈر نے دریافت کیا کہ دونوں الزامات ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں یا تو جان بوجھ کر کیا گیا ہوگا یا غفلت ہوگی کیا جب کوئی دستاویزات آتی ہیں تو وہ پہلے سیکٹری کے پاس آتی ہیں آپ نے عدالت کو بتانا ہے یہ ہے وہ نقطہ آپ نے عدالت کو بتانا ہے کہ پرائم منسٹر آفس کیسے کام کرتا ہے کیا وزیر آزم کے پرنسپل سیکٹری کو موصول ہونے والی ہر چیز وزیر آزم کو موصول ہونا تصور ہوگا یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ عمران خان صاحب کے اردگرد یہ جو سائفر کا ٹرائل ہے یہ آئندہ اسی ایک سوال کے ہی اردگرد گھومے گا تو یہ کہنا کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا اور اگر اس سوال پر جو سرکاری وقلہ ہیں جو پروسیکیوٹرز ہیں جو پرٹرنی جنرل ہیں ڈپٹرنی جنرل ہیں ایڈوکیٹ جنرل سلامباد ہائی کورٹ ہیں وہ تمام کے تمام لوگ اگر اس کو اسی ایک نکتے پر لے کر آگے چلیں گے تب عمران خان کے لیے بچت کے امکانات بہت ہی زیادہ ناممکن ہوں گے وہ تمام لوگ جو سرکاری معاملات کو جانتے ہیں سبشتے ہیں پوچھتے ہیں جن کو سرکاری معاملات کا علم ہے یا ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وزیر اعلی آفیس یا پرائم منسٹر آفیس کس طریقے سے کام کرتا ہے تو ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ وزیر اعظم کا پرنسپل سیکٹری یا چیف منسٹر کا پرنسپل سیکٹری کس بلا کا نام ہے اصل میں پرنسپل سیکٹری ہی وزیر اعظم ہوتا ہے وزیر اعظم کے نام پر جو بھی ڈاکومنٹ آئے گا وہ براہ راست وزیر اعظم کی ٹیبل پر نہیں جاتا بلکہ وہ پرنسپل سیکٹری کی ٹیبل پر آتا ہے اور پرنسپل سیکٹری ہی آگے اس کو دیکھنے کے بعد اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ والا کاغرز میں نے وزیر اعظم کے آگے رکھنا ہے یا نہیں رکھنا یا ایک نوٹنگ بنا کر وزیر اعظم کے نوٹس میں لیاتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس آئی ہے کیا آپ اس کو دیکھنا پسند کریں گے یا ان کو وہ زبانی بریفنگ دیتی جاتی ہے اسی طریقے سے جو مختلف میکنوں کی طرف سے سمریز آتی ہیں وہ سمریز بھی براہ راست وزیر اعظم کے پاس نہیں جاتی ہیں بلکہ وہ پرنسپل سیکٹری کے پاس آتی ہیں اور پرنسپل سیکٹری مطلقہ پیراگراف کے اوپر وزیر اعظم صاحب کو بریف کرنے کے بعد اس کے اوپر فیصلہ جاری کرتے ہیں اور مومی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سین اور اپروفڈ بائی پرائم منسٹر پاکستان اور سین اور اپروفڈ بائی چیف منسٹر پنجاب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دیکھ لیا اور انہوں نے دیکھنے کے بعد وربلی اپروول دے دی پرنسپل سیکٹری کو اور پرنسپل سیکٹری نے اس کے اوپر سمری کے اوپر یہ نوٹ لگا کر کہ سین اور اپروفڈ واپس بھی دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہر ایک سمری کے اوپر وزیر اعظم کے دستخط نہیں ہوتے مومی طور پر زیادہ تر سمری اس کے اوپر جناب پرنسپل سیکٹری کے ہی دستخط ہوتے ہیں لہٰذا اگر وزیر اعظم آفیس کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی داک آئے گی کسی طرح کبھی کوئی کمیونکی آئے گا تو وزیر اعظم کا آفیس جس کو ہیڈ کرتے ہیں پرنسپل سیکٹری وہ اس کے معاملے میں سب سے زیادہ انوال بھی ہوتے ہیں اور وہ اس کا انچارج بھی ہوتا ہے اس طرح کی کسی بھی کمیونکیشن کو جو ہے وہ پرنسپل سیکٹری کی گواہی کے بغیر جانچا نہیں جا سکتا اور یہی وہ نکتہ ہے جہاں پر عامر فاروق صاحب نے پاکستان طریقہ انصاف کی اس لیکل ٹیم کو پھسایا ہے کیونکہ اگر یہ بات اس طریقے سے آتی ہے کہ نئی جی پرنسپل سیکٹری جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوتا یہ پرنسپل سیکٹری کے پاس ڈاک مصول ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو ڈاک مصول ہو گئی تو پھر پرنسپل سیکٹری فارغ ہو جائے گا پھر جو بھندہ ہے وہ جا کے جناب عمران خان کے گلے میں فٹ ہو جائے گا کہ جناب یہ ڈاک آپ تک پہنچانے کی ذمہ داری تھی آزم خان ایک ڈاکیا تھا اس نے ڈاکیا نے ڈاک آپ تک پہنچا دی اس کے بعد آپ نے اس لیٹر کو فائل میں رکھ کر کہیں گھما دیا یا جیب میں ڈال کر گھر چلے گئے آپ نے آزم خان کو وہ فائل واپس نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غفلت یا یہ کتاہی یا یہ اوفیشل سیکٹری خلافرزی کے ذمہ دار آپ ہیں اور اس شکنجے سے پھر عمران خان صاحب کا بچنا نمکن ہے دوسری طرف اگر پاکستان طریقہ انصاف اس بات کو تسلیم کر لیتی ہے کہ جناب پرنسپل سیکٹری کا آفس ہی ایسا ہے جس کو جہاں پر موصول ہونے والی کسی بھی ڈاک کو کسی بھی سمریز کو کسی بھی دستویزات کو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ غزیر آزم کے پاس آئی ہیں تب بھی عمران خان کی جان شکنجے میں آئے گی کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے بیان مجسٹریٹ سیکشن ون سکسٹی فائی کا بیان ایف آئی اے اور اس کے بعد سائفر کیس کی سماعت کے دوران اوپن ڈرائل کے اندر جناب ابو الحسناد و ذلکر نین صاحب کے روبرو ان کے سوالوں کے جواب بھی دیئے تھے اور بیانات بھی ریکارڈ کر رہے تھے وہ سو فیصدی درست ہیں اور اگر وہ سو فیصدی درست ہو جاتے ہیں تو پھر بھی عمران خان کی ٹائن ٹائن فش ہو گئی ہے محض ریمارکس کی بنیاد پر کہ میہ جسٹس گلحسن آرنگزیب صاحب نے کہا ہے کہ مجھے بات کی سمجھ نہیں آ رہی محض اس بات پر کہ میہ جسٹس گلحسن آرنگزیب صاحب کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب سیاسی تقاریر کے اندر تو ایسے معاملہ ہوتے رہتے ہیں یا محض اس بنیاد پر کہ سائفر کا جو تقریر ہے وہ ستائیس مارچ کو ہوئی میٹنگ اٹھائیس مارچ کو ہوئی یہ تمام چیزیں ایرائلیویٹ ہیں کیونکہ اگر اس بات کو دیکھا جائے گا تو آٹھ مارچ کو سائفر کے اسلام آباد میں دفتر خارجہ میں سیکٹری خارجہ کو محصول ہونے کے بعد وزیر خارجہ شاہ مطلیشی کو اس کا علم ہونے کے بعد ستائیس مارچ تک اتنا لمبا ٹائم موجود تھا جہاں پر اس سائفر کے اوپر رسمی طور پر اور غیر رسمی طور پر کئی طرح کی گفتگو ہو چکی تھی اور یہ جو یا یہ جو آڈیو جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ اس حوالے سے امپورٹنس کی حمل ہے کہ وہاں پر پہلی مرتبہ یہ بات سامنے آئی تھی جناب عمران خان صاحب کی طرف سے کہ لیٹس پلیوید ایٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میٹنگ میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ گلسی پائنٹ تھنڈے نہیں ہوں دینا ہم نے اس کو کھیلتے رہنا ہے اس معاملے کو اچھالتا رہنا ہے لوگوں کی جذبات کو ابھارتے رہنا ہے تاکہ یہ معاملہ کسی نہ کسی طریقے سے تھنڈا نہ ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ آزم خان صاحب کے ساتھ سیکٹری خارجہ اور اس وقت کے امریکی صفیر ان تینوں کے بیانات ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کے لیے بہت ہی زیادہ خطری کا سبب بن سکتے ہیں لہذا پاکستان طریقہ انصاف جس طریقے سے ان کے دیکھیں ان کے لیڈر ہیں عمران خان صاحب اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کی یہ خواہش ہوگی کہ ان کا لیڈر جلدہ 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 جیل کی سلاحوں سے باہر نکلے جلدہ جلدہ ان کے اوپر جو الزامات آئید ہیں یا جو ان کو سزائیں مل چکی ہیں وہ سزائیں ان کو واپس ہوں تاکہ وہ دوبارہ پالٹکس کے اندر ان ہو سکیں لیکن اس کے لیے اتنی جلدی دمالے ڈالنا اتنی جلدی بھنگڑے ڈالنا اتنی جلدی مٹھائیوں کے آرڈر دینا اتنی جلدی افطاریوں کے اوپر ایک دوسرے کو رس گلے کلانا میرا خیال ہے کہ یہ بھی قبل از وقت ہے اور ان کو ذرا اس بات کا احساس کر لینا چاہیے کہ جناب ہمیشہ جب جب انہوں نے مٹھائی کھانے میں جلدی کی ہے آخر کار انہوں نے الٹی ہی کی ہے ان کو پیچشی لے گئے ہیں اس مردبہ میں مجھے ایسا ہی ہونے کا امکان ہے کیونکہ اب سیفر کیس کی سمات اسی ایک نکتے کے اردگرد گھومے گی اور یہی وہ ٹیکنیکل نکتہ ہے جس پہ پروسیکیوشن نے سرکاری وقلانے اس بات کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ رولز آف بزنس کیا ہیں اور کس طریقے سے پرنسپل سیکٹری کا آفس پرائم منسٹر کو یا چیف منسٹر کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور اس آفس کی ویلیو کیا ہے اس بات کو اسٹیبلش کرنے کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آزم خان صاحب کی طرف سے بیان جو ریکارڈ کر رہا ہے جنب اللہ بیان ہے اس میں کتنا بزن ہے اس کے ملنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں اب دنائے کے ضرور اس حل کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ